نمزکار دوستو سیلپ اسٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار فرصے سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کے لئے ٹو فائک بیکنسی 2019 کے لئے کر آئے ہیں جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے بھارتیہ ڈاک اور ٹیرٹوریل آرمی، ہریانہ پٹواری اور ہریانہ پولیس اور یوپی ایسی کے دوارہ سی ڈی ایس کے جو فارم نکالے گئے ہیں ان کے بارے میں تو دوستو اس ویڈیو کو آپ انتق جرور دیکھے گا باقی ان سبی کی ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں آپ کو پوری طریقے سے بتائیں گے تو بینہ دیری کیے چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سیلپ اسٹڈی چینل آپ کا ایک بار فرصے سواگت کرتا ہے دوستو پہلے نمبر پر آپ کی آتی ہے بھارتیہ ڈاک ٹھیک ہے اس کے اندر دوستو جی ڈی ایس کی ویکنسیز نکالی گئی ہے جی ڈی ایس کا مطلب ہوتا ہے گرام ڈاک سیوک ٹھیک ہے اس میں ٹوٹل پوشٹ جو دی گئی ہے وہ سترہ سو پینتیس دی گئی ہے اور فارم بھرنے کی جو آخری یعنی کے انتیم تیتی ہے وہ دوستو آپ کی پانچ سات دوہجار انیس ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور اس میں جو ایج لیمٹ دی گئی ہے وہ اٹھارہ سے چالیس سال کے بیچ ہونی عوششک ہے پھر دوستو اس میں کوالیفیکیسن جو دی گئی ہے وہ ٹینٹھ پاس ہونا انیواریہ ہے دوسرے نمبر پر آپ کی آتی ہے ٹیرٹوریل آرمی اس میں دوستو اگر آپ کو افیسر بننا ہے تو یہ آپ کے لئے بہت اچھی بات ہے اس کی جو آخری تاریخ ہے فارم بھرنے کی وہ ہے آپ کی پچیس چھین دوہجار انیس اور اس کا جو ریٹن ایکجام ہوگا وہ آپ کا اٹھائیس سات دوہجار انیس کو تیہ ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس میں جو ایج لیمٹ دی گئی ہے وہ اٹھارہ سے بیالیس سال کے بیچ کی دی گئی ہے اور کوالیفیکیسن میں دوستو آپ کو گریجویٹ ہونا انیواری ہے پھر تیسر نمبر پر آپ کا آتا ہے دوستو ہریان اسیسی میں دو فارم نکالے گئی ہیں کوالیفیکیسن اور ریٹن ایکجام کا پیٹن دونوں کا سیم ہے بس ویکنسیز اور ڈپارٹمنٹ کا فرق ہے ایک تو ہے پانسو اٹھسی پوشٹ کی جو کی ہے آپ کی لینڈ ریکوڈ ڈپارٹمنٹ کی اور دوسری گیارہ سو پوشٹ کی ویکنسیز ہے یہ ہے آپ کی وارٹر ریسورسز ڈپارٹمنٹ کی ٹھیک ہے دوستو اور یہ جو لینڈ ریکوڈ ڈپارٹمنٹ کی ویکنسی ہے اس کی فارم بھرنے کی آخری تاریخ جو دی گئی ہے دوستو یہ ہے آپ کی اٹھائیس چھین دوہزار انیس ٹھیک ہے اور جو گیارہ سو ویکنسی کا نوٹیفیکیسن تیرہ تاریخ میں ابھی کل ہی جاری کیا گیا تھا یعنی کہ اس کی جو فارم بھرنے کی سٹارٹنگ ڈیٹ دی گئی ہے وہ دی گئی ہے دوستو اٹھائیس چھین دوہزار انیس سے وہ فارم شٹارٹ ہوں گے اور جو اس کی لاشٹ ڈیٹ ہوگی وہ دو سات دوہزار انیس ہوگی باقی دونوں کی جو ایج لیمٹ ہے وہ سترہ سے بیالیس سال کی بیچ کی ہے اور دوستو کوالیفیکیسن میں آپ کو اس میں گریجویٹ ہونا عوش شک ہے اور ٹینٹ کلاس میں ہندی اور سنسکرت ان میں سے کوئی ایک بھی سے آنیواری ہے پھر دوستو نیکسٹ ویکنسی آپ کی آتی ہے حریانہ اسسی کے دورہ حریانہ پولیس میں جس میں کونسٹیبل اور سب انسپیکٹر کی ویکنسیز کا نوٹیفیکیسن جاری کیا گیا ہے ٹوٹل پوشٹ آپ کی چونسٹ سو ہے اور جو آخری تاریخ ہے فارم بڑھنے کی وہ ہے دوستو چھبیس چھین دوہزار انیس اور اس میں ایج لیمٹ جو دی گئی ہے کونسٹیبل کے لیے اٹھارے سے پچیس سال اور سب انسپیکٹر کے لیے ایک کیسے ستائیس سال اور دوستو جو کونسٹیبل کے لیے ہے باروی پاس ہونا نوال یہ ہے اور جو سب انسپیکٹر کے لیے ہے اس میں ہے گریجویشن ٹھیک ہے دوستو پھر نیکسٹ اس میں ویکنسی آتی ہے آپ کی یو پی ایس سی کی جس میں سی ڈی ایس سیکنڈ دوہزار انیس کے لیے اویدن مانگے گئے ہے اس کے اندر دوستو چار سو سترہ کی ٹوٹل پوشٹ ہے ٹھیک ہے اور جو اس کی لاشٹ ڈیٹہ فارم بڑھنے کی وہ آٹھ ساتھ دوہزار انیس ہے یعنی کہ آٹھ جولائی دوہزار انیس اور جو اس کا ایک جام ہوگا آپ کا وہ آٹھ نو دوہزار انیس میں کیا جائے گا اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں ریجل ڈیکلیوشن آپ کا دسمبر میں کر دیا جائے گا اس کی جو ایج لیمٹ ہے دوستو 20 سے 24 سال کے بیچ ہونی آوشک ہے اور کوالیفیکیشن اس میں پوشٹ کے انسار الگ الگ گریجویٹ ہونا انیواری ہے یعنی کہ آئی ایم میں میں اگر آپ کو جانا ہے تو اس کے لیے الگ پوشٹ ہے اور انڈیان نیویل اکیڈمی میں ایئر فورس اکیڈیو میں اس کے لیے الگ الگ اس میں یوگیتہ دی گئی ہے گریجویٹ اسی سبجیکٹ سے ریلیٹیو آپ کو ہونہ آنیواری ہے ان سبھی پانچوں ویکنسی کا نوٹیفیکیشن میں ڈیٹیل میں نیچے دے دوں گا پی ڈیف فائل میں مہاں سے آپ ڈسکرپسن سے اسے ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری چینل سیلپی شٹڈی کو جات سیزا لائک کیجئے گا سیئر بھی کیجئے گا اور دوستو سبسکرائب تو کر ہی لیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی نئی اپ ڈیٹ لے کر آتے ہیں تو دوستو پھر دو بار ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ دھنیے بات